سلام علیکم گائز امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی طرح سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گرمی بہت زیادہ ہے گائز اور گرمی میں پولا رو گیسی ہر انسان کی ضرورت ہے آج کے ویلوگ میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ دو ہزار بائیس میں لاہور میں پولر کی کیا پرائیس ہے وہ کتنے کا ملتا ہے اس کی کیا قویلیٹی ہے وہ کپر میں آتا ہے کہ وہ سلور میں آتا ہے اس طرح کی ساری انفرمیشن میں آپ کے لئے اس ویلوگ میں لے کے آئے ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویلکم پوزر نیو ویلوگ اسلام علیکم بہجان کیا آرہا بہجان تبیہ ٹھیک ہے آپ کی روزہ آپ کا اچھا بہجان میں ویورس کے لئے آج کا ویلوگ لے کے ہیں مجھے آپ انفرمیشن سوڑی دی دے گا اچھا بہجان میں دو ہزاہ اوڈ فائز میں کورر کی کیا پرائز ہے ٹھیک ہے یہ سلور میں آتا ہے کہ یہ کپر میں آتا ہے اور اس کی کتنی لائف ہے اور آپ اس کے اندر کون سی موٹر آتی ہے مجھے آپ سر سورجہ اس باتے گا سائز کون کون ساتھ ہے متی تھیس ہے کہ ٹیس کا سائز ہے ٹیس کریس می ذات ہے یہ کثرActری ٹر م 하면 یہ سولے گئے 14 المللہ گئے اور اسی میں کابر اس سے نچے کے بڑ兒 چونے گئے یہ فول سائز ہے اس میں جو پانپ لگے پہلے تو بہل 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 موٹر لگے آتی تھی میرے بچٹوں نے میں نے دیکھا تھا وہ لوڈ زیادہ ہوتا تھا 220 وارڈ کا تھا ٹھیک ہے ایسے موٹر 220 کی تھی 220 وہ 440 وارڈ آجاتا تھا ٹھیک ہے لوڈ بڑھ جاتا تھا اس سے کم ہو گیا اب موٹر دکھا سکتا ہے یہ پانپ لگا ہوتا ہے یہ پانپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پانپ جو آئیے وارٹروف ہوتا ہے ہاں جی بارٹروف اور ایٹلس میں ہے ایٹلس کی کمپنی میں ہے ایٹلس کمپنی وہ جو ہونڈا گے میں یوز ہوتا ہے جو پیٹی وغیرہ کمپنی میں ہے انہوں نے تیار کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سینسر کے بغیر نہیں ہیں ٹھیک ہے سینسر کے بغیر ہے وہ 500 کا ملی جاتا ہے یہ سینسر والا ہے یہ 600 اے 600 کا ملی جاتا ہے سینسر کا کیا کام ہے سر یہ ٹرپ ہو جاتا ہے پانی ختم ہو گیا ہے تو اس نے بند ہو جانا ہے اچھا یہ جلے گا نہیں جلے گا نہیں یہ ٹرپ ہو جائے گا ٹرپ ہو جائے گا آپ نے یہ بتائیے گا آپ نے جو کپر اور سیلور دونر کا بتایا ہے کسٹمر کو یہ بھی بتائیں کہ کپر سب سے سیلور کپر سر سر بہتر ہے اس کی لائز بھی زیادہ ہے اور لوڈ بھی کام ہے اور لوڈ بھی کام ہے یہ آپ نے جو سائز مجھے سب سے بڑا بتایا تھا 33 33 اس سے چھوٹا سائز کون ساتھ ہے یہ پڑا ہوتا ہے میڈیم سائز 36 x 28 اور یہ کونسے روم میں جسٹ ہوتا ہے یہ سر دیکھ لیں 10 x 10 x 10 x 12 چل جاتا ہے اور اس کی کیا پرائس ہے یہ ساڑھے آٹھ ہزار بیک ہے سیلور کا جو ہے وہ ساڑھے سات ہزار کا ہے اور کپر کا ساڑھے آٹھ ہزار یہ آپ کی دسکاونٹڈ پرائس ہے دسکاونٹڈ پرائس جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہی دے رہا ہوں مسئلہ مارتی میں پرائس لیں تو آپ کی پرائس تو نہیں ہوگا سر دو تین سو کے فرق کے زیادہ نہیں ہوگا اور اس سے بنائے چھوٹا سائز کو بہر خرر چیز کی قوالیٹی ہے ہر منگیٹی اپنی اپنی قوالیٹی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میری جالی ایک کہاں لگائیں یہاں یہ چیز کو آپ کو پتھ رہا ہے یہ 22 kg جالی ہے 22 kg یہ دیکھیں یہ جالی ہے ٹھیک ہے یہ پیور ایک نمبر چیز لگائی ہے یہ دو نمبر کا کام نہیں رکھتا میں مزدوری کار رہا ہوں چھوٹی سی دکھان میں اللہ باگا آپ کے ریزر میں اضافہ جا دے انشاءاللہ میں ویورس کو آپ کا نمبر پی دے دوں کا اسکرپشن میں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سائز ہے یہ ایک ہی سائز ہے ٹھیک ہے میں نے اس پہ 12 موڑ چوبی سوٹ کی موٹر لگا کر جبانی موٹر لگا کر اس پہ چلایا ہوئا ہے ٹھیک ہو گیا کیا بات ہے ٹھیک ہے تو مجھے اب یہ بتائیں اس سے چھوٹا سائز کون سا آتا ہے نمبر پیشوں میں ایس کے بعد یہ بتایا یہ ہے اس کے بعد یہ بتایا یہ تین سائز ہے اس کی بات ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑے 6000 بے گا ساڑے 6000 بے گا یہ کانپر میں ساڑے 7000 بے گا کانپر میں ساڑے 7000 بے گا ٹھیک ہے بچان پیشوں میں نے پرائیسی لے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ان کے پاس کانپر میں بھی اویلیبل ہے ہی سلور میں بھی اویلیبل ہے دوزایر بائیس Romain جو پریسیز آپ کو بتائیں وہ میں نے آپ کو دسکرپشن میں بھی بتا دوں گا آج جو موٹر بھائی بتا رہے ہیں ایٹلیس کی آج پر وہ سینسر والی موٹر آ رہی ہے جس میں بھائی نے بتایا ہے اگر کولر میں پانی کم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سینسر وہ اس کو آف کر دے گا تو آپ کا وہ جو نقصان ہونا تھا وہ نہیں ہوگا تو لہٰذا بھی بھائی سے ہماری بات ہو گئی ہے اب دوسرے بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ریڈ لیتے ہیں انتے گا لیتے ہیں دوسری دکان پر چچو کے پاس آئے ہیں چچو کے پاس یہاں بہت زیادہ ورائیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں اب چچو کے پاس چلتے ہیں اور چچو سے ریڈ ہو گیا لیتے ہیں اسلام علیکم چچو کی آج جائے تو بھی ہے ٹھیک ہے میشے بعد مہ چچو کی مانشہ اللہ پھائی 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 دوسار توجہ یکہا سلور دے جو ہے دلوائی دوسار توجہ چھل چچو کی جو بعدیا چچو ایک کا PTSD ع encuent op کا طرف's وہ بہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسیلوہ میں گرنیسے وہ دنیا ہے وہ وزنی ہے چاچو کہہ رہے ہیں اور چاچوں موسیقا آیا سائز آندا وہ کچھ اٹھائیس بائیٹھائیس کا چچو ادھا یہ اڈھا کوئی ملے گا آٹھ ہزارڈ پیغا اللہ وقت بچوں کے لئےانی چین میں بکچک بچوں کعام پڑتے کو دوسر liqu這邊 چیخ بچوںز خلاف ہوں جیسے'de ہیں وہший پس بچوں میں مزی سے آخری سے مشٹسی ہے دوسر الإسرین چاہ چونس بہ چوتیز ساتس میں seven six seven 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 five 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 six seven 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 six seven six seven 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 سپنے چھیکھا حامن کی لائے چھیکھا چہتے ہیں اس ہمارے چھیکھا چیچ کے پاس آئے اسلام علیکم چچو کیا ہے؟ مناسب دسو پتا کیے کہ گاگتا ڈیکولان خریدن میری باپ سنو یہ سی سلو کا کودلنی کا سنڈی یارا جاتی تیری دی ہے سلو کا ٹھیکے کام شام دے لازار ڈاؤن ہوئے کہ تسی تھوڑا پرافیت آکے منافر آکے بیچ لیو تھوڑا بور منافر آکے تسی بیچن دکارے ہو ٹھیکے ٹھیکے ڈی گچ ہتھو ٹھیکے ڈوڑا ہی pāmبڑ کلچے ہیں qulop ڈالا بڈان سیلور ڈالا ہو طور پر بیوری مرکریبیں ٹھیک 660 ب vielä پھلکے دے دن دیو لیے 48 بائر wer کلوں کو شکا پی رہا ندیر steps x4 پیتا ریت کیا چاچوں اے خChoُuge Pen sur بیہ بانگ دے نہیں کلہ لگی ریتے کاف اللے ب væچ کاپل ہے آٹھے وزارہ چاچوں منی کوئل مشرا دو جلدی بھی عوام این ویڈیو ویکھیں گی جن این episodی کو کریدنے Powder جن اونو اے مشرا دو پھل망 کرłeدنiendekiego کاف لے کریدنے کے سلوڑ دے بج تراغیم کرکی بڑا کو یہ ویڈیو میں تکاتا ہوں چچکی دکانو بھی چھوٹا بھاتا ہوں چچکی سیلور کا لیں اپنا کپر کا لیں سیلور کٹا بھی کام کھاتا آپ کو اور اس کا جو ہے اور لوگ ٹائم بھی چلتا چچکو کہ چلتا ہوں کہ کولار دا بیل کینا کا آ رہا ہے بیل بیس دی را بیل کہ کنے پیر دی ہوں ٹھیکے چچو کنے پیر دی ہوں اردی ہوں اردی ہوں چچو بڑا کاٹی بچ جی کھائے گا ایمی ایمی ایک سو اٹھالی ایک سو اٹھالی کھیکی ترے ہوں چل دا ہے وولٹی سے ایک سو اٹھالی وولٹی سے چل دا ہے چچو اگر دن دی بانہ تو پناہے گا کولار چلے رہا دو تین زار تک بیل آندہไہے تھا پکھئی ہے نا پکھئی جنرلین دا مثب وہی بڑا دو زار بھی بھی لے ہاں بچپن دیر نووک کے بڑا پمپ للا بہتی بھی بیلے آندا تھا تھیکے ٹھیک ہو گیا ہاں چیھے یا سوچی آدم پیلتا آدم پیل لوگائر اس چچو نے بتایا جی کہ اس میں جو پمپ لگتا ہے وہ تقریباً آدھے پیر اس کی دو ہے وہ بجلی وغیرہ بی تو بائی وارڈ ہے چچو بائی وارڈ ہے پمپ ہوتا ہے چچو بتا رہے ہیں کہ جو اس کا پمپ ہوتا ہے وہ بیس سے بائیس وارڈ کا ہوتا ہے وہ زیادہ بجلی بھی نہیں لیتا ٹوٹر جو کولرہ ایک سو اسی پچاسی وارڈ ہے اس کی کپیسٹی ہے گائر جو دو سو وارڈ کا برد لگاتے ہیں یہ اس سے کم ہی انرجی لیتا ہے اس کا بیل بھی بہت کام ہے پنکھے جتنا اس کا بیل ہے تو لہذا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے گا لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفرمیٹی ویڈیو ہے جس جس نے دو ہزار بائیس میں گرمی ہے کولر ایسی ہر بندے کی ضرورت ہے گائر جس جس نے کولر خریدنا ہے اس کو سائز کا یا باقی جتنی بھی انفرمیشن کاپر سیلور میں جو جو انفرمیشن چاہیے اس ویڈیو میں آپ کا وہ ساری انفرمیشن ملے گی تو ویڈیو پسند آئیے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملیں گے ایک اور نئے ویلوگ میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ جی گائز فائنلی میں گھر آگیا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کافی ٹیفک کی آواز تھی شور تھا آپ کو میری آواز کلیر نہیں آئی کی تو میں نے سوچا گھر جا کے آپ سے بات شیئر کروں گا مائک میں نے اوٹر کر دیا انشاءاللہ مائک نوائس کینسلیشن جلدی سے جلدی مجھے گلیور ہو جائے گا پھر آپ کو یہ پروبلم بھی نہیں آئے گی گائز آپ بھی جب کولر لینے کے لیے جائیں تو دو تین دکانوں پہ جائیں وہاں پہ ریٹ لیں کیونکہ ہر دکاندار کا ریٹ الہدہ ہے ہر بندے کی اپنی پرائس ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کولر لیں تین چار دکانوں سے ریٹ لیں پھر آپ خود وہاں پہ جا کے جج کریں کہ کون سی کس کون سے کولر کی چادر جو ہے وہ شیئر اچھی ہے کس کی حلقی ہے دکاندار سے لازمی پوچھیں کہ یہ کپر ہے کہ سلور ہے جب آپ کو کپر میں بولیں پھر اس سے پمپ کا پوچھیں کہ پمپ جو ہے یہ کپر میں ہے کہ سلور میں ہے پھر جب آپ اس کے ساتھ پیسو کی ڈیل ہو جائے تو لازمی اس کو کہیں کہ آپ کو لکھ کے دے کہ اس کی کتنی ورنٹی ہے یہ کتنی دیر چلے گا یہ کپر میں ہے سلور میں ہے ریٹن میں لازمی اسے آپ بل پر لکھوا لیجئے گا میں نے سوچا آپ سے یہ بات میں شیئر کر لوں گرمی آل بہت زیادہ تھی گائز مجھے روزہ بہت زیادہ لگنا لگے اب اثر کی نماز پرنے کا ٹائم ہو گیا میں نماز پرنے جا رہا ہے نماز پر کر بھی ماراہم کروں گا کیونکہ افتاری میں بھی ڈیٹ پہنے دوڑ کے انٹی کا ٹائم پڑا رہا ہے تو یار پلیز یار سبسکرائب کر دو یار گائز سبسکرائب کریں ہمارا بھی حوصلہ اوزائی زیادہ ہو آپ کی مہربانی ریکویسٹ ہے آپ سے سبسکرائب لازمی کریں گائے نیچے ریٹ کرے گا بٹن لازمی دبائیں سال گھنٹہ بھی دبائیں کہ آپ کو ہر نین آنے والے ویڈیو کا نوٹسکیشن مل سکے اپنا خیار رکھیے گا اللہ سکے